خویرکم ماں تعلم القرآن و علمه The best among you are those who learn the Qur'an and teaches it. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تو ہم حروفِ ادغام پڑھ رہے تھے پچھلے سبق میں میں نے حروفِ ادغام کے کمپلیٹ میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی کہ کیسے ہم اس کو کیا کرتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ تنوین اور نونے ساکن کے ٹوٹل فور قائدے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو میری نہیں دیکھی ہے تو میں یہاں پر ڈسکرپشن باکس میں یا پھر اوپر آئی بٹن پر میں انشاءاللہ اس کا لگا دوں گی اس کا لنک میں دے دوں گی آپ اس کو ضرور دیکھئے گا تو یہ ہمارا حروفِ ادغام کا سیکنڈ ویڈیو ہے سیکنڈ پارٹ ہے تو فرسٹ میں ہم نے پڑھا تھا کیا پڑھا تھا کہ حروفِ یرملون چھے ہیں پڑھا تھا نا یا رو میم لام واؤ نون تو ان میں سے ہم نے رو اور لام جب آگئے رو اور لام تنوین اور نونے ساکن کے بعد اگر آ جائے تو کیا کرنا ہے بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں کیا کریں گے بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے تو یہ میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا اب اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ تنوین اور نونے ساکن کے بعد اگر یومین یومین مطلب اسی میں بتاتی ہوں یہاں پہ اب اس میں سے کونسا بچ گیا ہے یا میم واو نون اگر ہم اس کو ایک ورڈ بنا دے تو یہ بن جائے گا یومین کیا بن جائے گا یومین ٹھیک ہے تو اگر تنوین اور نونے ساکن کے بعد یومین آ جائے جیسا کہ یہاں پر ہے یا واو میم نون یومین اگر آ جائے تو غنے کے ساتھ ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے آئیے ہم دیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادغوام یا ہمزا یا زبر آئین تو یہاں پر ایک قائدہ یہاں پیچھے دیا گیا ہے کہ تنوین اور نونے ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یومین اگر دوسرے کلیمے میں آ جائے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اس کو ادغوام ناقص بھی کہتے ہیں تو اوپر والے میں ہم نے پڑھا تھا بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے اور اس میں غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے ہمزا یا زبر آئین اس میں تھوڑی سی نون کی آواز آئے گی اور اس کو ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے آئین یا حمزا پیش یو حمزا ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے آئین یو تا کھڑا زبر یا لکھا گیا ہے پڑھا نہیں جائے گا تا پر کھڑا زبر ہے کھیچ کے پڑھیں گے آئین یو تا میم یا زبر مائی دیکھیں آواز کو اوپر سے نیچے لانا ہے مائی یعین زبر یع مائی میم لام زبر مل مائی یع مل اب نیچے ہے نا زیر ہے نا تو نیچے ہی جائے گی آواز میم یا زیر می یا واؤ زبر یو می یو میم دو زیر من می یا و من اب اوپر ہے نا تو اوپر جائے گی میم یا زبر مائی یا ایسے نہیں ایسے لائیں گے ہم آواز کو ایسے مائی یا زبر یع مائی یا قوف واؤ پیش قو مائی یا قو لام پیش لو مائی یا قول واؤ پیش فو جیم واؤ پیش جو وجو حایا پیش ہوئی وجو ہوئی یا واؤ زبر یو وجو ہوئی حایا پیش ہوئی ہوگا حایا پیش ہوئی وجو ہوئی یا واؤ زبر یو وجو ہوئی یو میم زبر ما وجو ہوئی یاو ما حمزہ زیر ای وجو ہوئی یاو ما ای دال دو زیر دن وجو ہوئی یاو ما ای دن حمزہ یا زبر یا یا زبر یا یا شین علف زبر شا اوپر مد 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 متصل ہے پانچ علف کے برابر کھیچیں گے ہمیشہ یاد رکھنا کہ یرملون جب تنوین اور انہیں ساکن کے بعد جب بھی یرملون آئیں گے تو ان حرف پہ ضرور تجدید ہوگا تجدید ہوگا تو ہی ہم ملا پائیں گے بغیر تجدید کے ہم نہیں ملا سکتے تو تجدید ان حروفوں پہ ضرور ہوگا تو اسی تجدید کا جب تجدید آئے گا اور تنوین انہیں ساکن ہو تو اس کو ہی ہم ادغام کہیں گے یعنی غنہ ہو تو غنہ کریں گے نہیں ہے تو ملا کر پڑھیں گے ادغام واو اس کی روانی دیکھئے ای ی تا من ی عمل اچھے سے کھیچیں گے می ی من ی لین ہے من ی قول وجو ہی ی ای 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 شاء اب دیکھیں ادغام واو یہ بھی یا کے جیسے ہی ہوگا حمزہ زیر ای لام کھڑا زب لا ای لہ ہا واو زبر ہوں دیکھیں یہاں پہ بھی تجدید آیا ہے ہر ایک اس پہ تجدید ضرور آئے گا تنوین کے بعد تو وہ ادغام ہے الہ واو الیف زبر وا الہ وا ح زرح دال دو زبر دن الہ وا ح دن رو زبر ح ی زرح رو ح مین واو پیش مو رو ح مو واو زبر وا رو رو مو وا دال واو پیش دو رو ح مو و دو دال دو پیش دن رو ح مو و دو دن اب یہ نیچے ہے نیچے جائے گی آس مو حمزہ و زیر ی ی ی ی و زبر و ی و ح زبر ح ی و ح ب زبر ب ی و ح بات زبر بات ی و ح بات م واو زیر م واو زبر و م و رو حمزہ زیر ای پانچ علف کے برابر کھیچیں مد مت جنت جنت پڑھتے جنت کھینچیں گے کھڑا زبر کو نیچے جائے گی آواز جنت و زبر و جنت و عین پیش جنت و ی و پیش ن دو زیر ن جنت جنت و غیون م و زبر و پیش و م و عین زیر عی م و عی دال زبر دا م و عی دا ادغام میم رو زبر سین و پیش رو سو اب میم اور نون پہ ہم غنہ اچھے سے کریں گے کیسے کریں گے دیکھئے رو سو لام میم پیش لم رسول م میم زیر می رسول می نون لام زبر نل لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو موٹا پڑھیں گے رسول م می نل لام کھڑا زبر لا زیر ہی رسول من اللہ ہی سو سو زیر را لفظ زبر را سو را تو میم زبر نون اور میم پہ تجدد ہو تو غنہ کر کے پڑھیں گے غنہ مطلب نون کی آواز کو ناک میں روکنا سو سو را تو مم سین پیش مس سو را تو مم ست زبر سو را تو مم ست قو فيا زر قی سو را تو مم ست قی مم دو زبر من سو را تو مم ست قی من عین مم زبر عم مم نون زبر من عم من خو یا زبر خو را میم پیش رم خو میم دو زیر من خو میم میم زیر میم میم سا زیر میم اس لام زیر میم مث لی ہا کھڑی زیر میم مث لی ہی اس میں صرف گناہ کریں گے اقفاء وغیرہ کچھ نہیں ہوگا اب دقاہ میں نون دیکھئے میم نون زیر من نون زبر نح من ن با یا زیر بی یا دو زیر ين من نبی نون پیش نو را نون زبر نور ن ن ن ن ن زب ن ن ن ن ن دالی زیر دی ن ن ن دی میم ن زیر من ن عیم زیر ن ن ن ن ن زبر ما ن 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 زیر لی میم ن زبر من لی من ن ن پیش ن لی من را زیر دی لی من ن ن دی دال پیش دو لی من ن ری دو فا زبر فا میم ن زبر من فمن ن زبر ن فمن ن ک زبر ک فمن ن ک ثا زبر ثا فمن ن ک ثا میم ن زیر من ن خدا روانی دیکھنے یہاں سے یہاں گیتو میں نے پڑھا دیا نا بھی الہاں واحدا رحیم ودود ان وحبت من ورائهم جنات وغیون من وعیده رسول من اللہ صرات ومستقیمن عمن خیر من مثلی من نبی نور نهدی من نعمت لمن نريده امیت کرتی ہوں آپ کو میرا یہ سبخ سمجھ میں آیا ہوگا اگر آ جائے تو ضرور میرے چینل اب دیکھیں میرے بہت سے ویورز آتے ہیں لیکن وہ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو سبسکرائب اس لئے کرنا ہوتا ہے کہ جب ہی بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو معلوم پڑ جائے یا پھر آپ یوٹیوب جب بھی اوپن کرتے ہیں تو آپ کے ہوم پیچ پہ میرے ویڈیوز آتے ہیں یا پھر آپ کو نوٹیفکیشن ملتی ہے تو ضرور آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ملے اور آپ میری ایک بھی ویڈیو مس نہ کریں کیونکہ بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ ویڈیو تو ہے ٹھیک ہے وہ ویڈیو نہیں مل رہی وہ سبخ کی ویڈیو نہیں مل رہی تو اسی لئے جب آپ ریگولر میرے ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گا کہ کونسی ویڈیو میں کب اپلوڈ کر رہی ہوں تو انشاءاللہ اگلے سبخ میں ہم رسم الخط کا سبخ اس کا طریقہ کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا